شہد کی مکھی کو ایک چمچ شہد بنانے کے لیے کتنے ہزار پھولوں کا رس اکٹھا کرنا پڑتا ہے شہد کی ایک مکھی کی زندگی محض کتنے دن ہوتی ہے شہد کے چھتے کا سارا سال ایک ہی ٹمپریچر کیسے رہتا ہے شہد کی مکھی خود کو اور چھتے کو جرسیم اور بکٹیریا سے کیسے محفوظ رکھتی ہے دنیا میں شہد کی مکھی کی کتنے ہزار اقسام پائی جاتی ہیں شہد کی مکھیاں آپس میں بات چیت کیسے کرتی ہیں ان سوالوں کے جواب اور شہد کی مکھی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات جان سکیں گے آپ آج کی ہماری ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل ویڈیو فلیر کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دنیا میں شہد کی مکھی کی بیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ایک چھتے میں تقریباً چالیس ہزار کے قریب مکھیاں رہتی ہیں شہد کی مکھیاں آپس میں بات جت ناچ کے ذریعے کرتی ہیں شہد کی مکھیاں انجینرنگ کی شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ان کی تعمیر سے یہ تاثر ابرتا ہے کہ انہیں پمائش کرنے والے نہایت ترقی آفتا اور حساس آلات سے لیس کیا گیا ہے ایک نئے چھتے کی مضبوطی اور اس کا ہر پہلو سے صحیح اور مکمل ہونا ایک غیر معمولی عمل ہے مثلاً ہر خانے کی دیوار کی مٹائی ملہکہ دیواروں کا زاویہ ٹھیک ایک سو بیس دگری اور ہر خانہ اپنے قریبی خانے سے زیرو پوائنٹ نائن فائیو سینٹی میٹر کے فاصلے پر واقع ہوتا ہے چھتے میں تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں ملکہ، کارکن اور نکھٹو ملکہ چھتے پر حکمرانی کرتی ہے کارکن ہر وقت اس کی خدمت پر معمول رہتے ہیں ملکہ ایک دن میں ہزاروں انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے چھتے کی تمام مکھیاں اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور یہ ان کی اجتماعی زندگی کے زامن ہوتی ہے اکثر حصہ کارکن مکھیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو زرگل اکٹھا کرتی ہیں نکھٹو جنہیں کارکن مکھیاں خوراک مہیا کرتی ہیں مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ملکہ سے ملاب کریں تاکہ انڈے پیدا ہوں جس کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے شہد کی مکھی اپنا چھتہ کسی درخت کے کھوکلے تنے یا تنگ غار میں بناتی ہیں جس کا درجہ حرارت سارا سال ایک ہی ہوتا ہے اگر چھتے کا درجہ حرارت 35 دگری سینٹی گریڈ سے بھڑ جائے تو کارکن مکھیاں نہایت امدگی سے اپنے پر پھڑ بھڑاتی ہیں اس کے علاوہ پھولوں کے رس کی بجائے چھتے میں پانی لا کر ان خانوں کے اردگرد رکھتی ہیں جن کے اندر ایسے لاروے موجود ہوتے ہیں جو گرمی برداشت نہیں کر سکتے ملکہ روزانہ اپنے جسم کے وزن کے برابر انڈے دے سکتی ہے جو عام مکھیوں کے وزن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے نیز رائل جیلی میں ایک ایسی پر اسرار تاثیر بھی موجود ہے جو ملکہ کی عمر کو عام مکھیوں کی عمر کی نسبت سو گناہ تک بڑھا دیتی ہے تقریباً اسی ہزار مکھیوں پر مشتمل تمام کالونی ملکہ کی ریایہ میں ہوتی ہے مکھیاں جس طریق سے ملکہ کو یہ معلومات فراہم کرتی ہیں وہ انسانی سمجھ سے بالا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام جانوروں کی دنیا میں منفرد ہے ہر مکھی خاص اور عجیب و غریب ڈانس کرتی ہے وہ اس ڈانس اور اپنے معین روح کے ذریعے ملکہ تک سب معلومات پہنچا دیتی ہیں اس ڈانس سے یہ ملکہ مکھی کو بتاتی ہے کہ اس نے کیا دیکھا اور کہاں دیکھا وہ جگہ کتنے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے قریب پھولوں کی کس قدر بہتات ہے نیز یہ کہ موجودہ کالونی سے نئی جگہ اور وہاں سے پھولوں تک کا فاصلہ کتنا ہے شہد کی مکھیوں کا خود کو اور چھتے کو ساف سترہ رکھنے کا میار اتنا بلاند ہے تحقیق کرنے والے سائنس دان یہ دریافت کر کے حیران رہ گئے کہ مختلف قسم کے وائرس جرسیم سے علودہ مچھک کے براغس شہد کی مکھی کے جسم پر کسی بھی قسم کے وائرس یا جرسیم موجود نہیں ہیں شہد کی مکھیوں ایک خاص قسم کا جرسیم کش مادہ تیار کرتی ہیں جسے وہ مخصوص درختوں کی گون سے اکٹھا کرتی ہیں اس مادے میں ہر قسم کے وائرس اور جرسیم کو حلاق کر دینے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے شہد کی مکھیوں اپنے چھتے کے چاروں طرف بیرونی کناروں پر یہ مادہ چھپکا دیتی ہیں ہر مکھی چھتے میں داخل ہونے سے پہلے لازمان اس مادے پر رکھتی ہے تاکہ اگر اس کے جسم پر کوئی وائرس یا بکٹیریا موجود ہو تو وہ حلاق ہو جائے شہد مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے جن میں آنٹوں کی تکلیف، دل کی بعض بیماریاں، پیپڑوں، گرتوں، جلد، ناگ، کان اور گلے کے انفیکشن آنکھوں کے مرض میں بھی یہ کافی مفید ہے اس کے علاوہ جن مریضوں کی آنکھوں میں زخم یا ککرے تھے انہوں نے شہد کے استعمال کے بعد محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں جبن اور ریت کی رڑک کا احساس چاہتا رہا اندرونی جھلی کی سرخی کم ہو گئی یا بلکل ختم ہو گئی پوپوٹوں کے کناروں کے زخم علاج کے دوران مندمل ہونا شروع ہو گئی شہد کی مکیاں محول میں اہم کردار ادا کرتی ہیں صرف مادہ مکیاں ہی ڈنک مار سکتی ہیں اور شہد بنا سکتی ہیں یہ ایک بار میں پچاس سے سو پھولوں کا رس اپنے اندر اکھٹا کر سکتی ہے ایک کلو گرام شہد بنانے کے لیے پورے چھتے کو چالیس لاکھ پھولوں کا رس جوسنا پڑتا ہے شہد کی ایک مکھی کی زندگی پہنٹالیس دن کی ہوتی ہے شہد کی مکھی سنسان جنگلوں چراغاہوں اور باغوں میں رہتی ہے شہد کے ایک ایک کترے کی تیاری کے لیے ان مکھیوں کو بار بار پھولوں کے رس کی تلاش میں باہر جانا پڑتا ہے یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے چھتے کے مقصود حصے کو بھر دیتی ہے کسی نامعلوم طریق سے وہ عام شہد اور رائل جیلی میں فرق کر لیتی ہیں جسے وہ صرف اور صرف ملکہ کے لیے تیار کرتی ہیں آخر میں میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے